مرزا نصیر بیک اسے اپنے خاندان سے جدا ہونے کا کوئی افسوس نہ رہے حالانکہ گریتھا کا رویہ کبھی ایسا محسوس ہو نہیں ہوا تھا جس سے یہ احساس ہو کہ ویلیم آرنل کی محبت میں گرفتار ہو کر اسی کسی نقصان کا افسوس ہوا ہے وہ ہمیشہ ویلیم کے ساتھ اپنی محبت میں پلجوش رہا کرتی تھی یہ ویلیم ہی کا احساس تھا جو اسے مسترب رکھتا تھا لیکن اسے کیا کرتا کہ ہر بار ناکامی مقدر بن جاتی تھی اور اپنے مقصد کی حصول میں وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکا تھا حالانکہ اس پوری تفصیل کو سن کر اس کا روہ روہ فرطم صبر سے سرشار ہو گیا تھا یہ ایک ایسا موقع تھا جس سے اگر فائدہ اٹھا لیا جائے تو زندگی کی وہاں نعمت اسے مل سکتی تھی جسے اس نے عالم تصور میں دیکھا تھا اصل مسئلہ نصیر بیک کی شخصیت کا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ شاتر ایشے کسی بھی طور پر قابل اعتبار نہیں ہے لیکن کیا کیا جا سکتا تھا اس سے باقاعدہ دشمنی مول لے کر اپنے طور پر کاروائی کا آغاز بھی نہیں کر سکتا تھا اور پھر معاملات کچھ ایسی نویت کے تھے کہ مرزا نصیر بیک کے بغیر قبیلہ نیلکر تک پہنچنا بھی ایک مشکل کام تھا جس کے بارے میں اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا بہرحال گھر پہنچا گریتا گریشم اس کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی اور بے جانی سے اس کی منتظر تھی فلیٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس نے ویلیم آرنل پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی میں کہتی ہوں یہ سب کچھ کیا تھا میری تو عقل حیران ہے آخر وہ کون ناماکول لوگ تھے جو اس طرح مجھے تمہارا حوالہ دے کر لے گئے اور اس کے بعد نہایت ازرو احترام سے واپس مجھے میری جگہ پر پہنچا دیا میں اس پورے ڈرامے کا مقصد نہیں سمجھ سکی ہوں ویلیم آرنل نے راستے میں اتاہ کر لیا تھا کہ گریتہ گریشم کو کم از کم یہ حقیقت نہیں بتای جا سکتی وہ ویلیم کی زندگی کیلئے دنیا کی ہر نعمت پر لانت بھیج دے گی اور اس موم کی سب سے بڑی مخالف ہوگی چنانچہ اس نے پھیکی سینسی کے ساتھ کہا اصل میں لوگوں کی مزاق کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بعض لوگ مزاق میں ہماقت کی حد تک پہت جاتے ہیں یہ میرے کچھ ایسے ہی شناسہ تھے جو جانتے تھے کہ میں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت تم سے کرتا ہوں اور وہ میری اس محبت کو آزمانا چاہتے تھے لیکن ایسے لوگوں سے میں ہمیشہ کنارہ کے اشتیار کر لیتا ہوں جسے مزاقہ سلیکہ بھی نہ ہو سوری ڈیئر کچھ آحمقوں کی وجہ سے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ تھے کون تھے تو مقامی ہی لیکن انہوں نے میرے ایک عیشہ دوست کی ایما پر یہ بھونڈا مزاق کیا تھا تم سے میں کہتی ہوں تمہیں انہیں سزا دینی چاہیے یہ تو باقاعدہ اغواہ ہو گیا میں تو سمجھی تھی کہ اغواہ کا یہ ڈراما میرے خاندان کے فراد کی سازی سے تیار کیا گیا ہے وہرحال میرا ذہن انہی کی جانب کیا تھا کیونکہ وہ لوگات تک اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکے کہ میں تمہارے ساتھ ایک خوشبار زندگی بس کر رہی ہوں میں انہیں مطمئن کر کے رہوں گا گریتھا یہ میرے زندگی کا سب سے اہم مشن ہے جب تم ایسی اہمکانہ باتیں کرتے ہو تو مجھے غصانے لگتا ہے جس زندگی میں مجھے اتمنان حیصل ہے اس میں تم تبدیلی کرنے کے خواہش مند ہو اپنے اتمنان کے لیے ویلیم آرنلڈ نے جواب دیا اور اس کے بعد وہ دنیا جہاں کی باتوں میں کھو گیا اس کے ذنب میں مسلسل کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ کسی ایسے لاحی عمل تک پہنچ جانا چاہتا تھا جس کے تحت مرزا نصیر بیگ کے منصوبے میں خاطر خان داز میں شریک ہو حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مرزا نصیر بیگ اس کے ذریعے ایسے لوگوں کو حصول چاہتا ہے جو اس مہم میں اس کے مددگار ہو ویلیم آرنلڈ کے پاس ایسے بہت سے ساتھی تھے جو اس کے غلاموں کی حیثت پکتے تھے اور اس کے احکامات سے ذرا برابر منحرف نہیں ہو سکتے تھے لیکن بہرحال یہ ایک مشکل مرحلہ تھا سہرہ آزم افریقہ میں موجود خزانوں کی تلاش میں وہ بہت سی فلمیں بھی دیکھ چکا تھا وہ اسے نوبل بھی پڑھ چکا تھا لیکن خداش تک ایسے کسی ڈرامے کا کردار ادا کرنے کا ایسے موقع نہیں ملا تھا البتہ اس کے بے شمعہ شناساؤں میں ایسے لوگ تھے جن کا تعلق افریقہ سے تھا دفتن وہ اچھل پڑا اسے بیری لارٹ یاد آیا پروفیسر بیری لارٹ جو انتہائی شریف النفس انسان تھا اور یہاں کسی چرچ میں پادری بننے کا خواہش مند تھا اس نے اپنے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں ویلیم آرنل سے کہا تھا کہ اس کا تعلق افریقہ کے ایسے غیر محضر قبیلے سے ہے جو آج تک درخت اور جنگلوں میں زندگی گزار رہا ہے لیکن اس نے اپنے طور پر وہاں سے نکل کر دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور اس میں کافیت تک کامیابی حاصل کر لی غرض یہ کہ بیری لارٹ کے خیال آتے ہی اس کے ذہن میں جم گیا رات کو بی بی کے دل جو ہی کرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں بیری لارٹی کا تصور تھا اور گریتھا کئی بار اسے ٹوک چکی تھی کہ وہ کن خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے رات کو جب گریتھا گہری نیند سو گئی تو اس نے وہ تمام حاصل شدہ مواد اپنے سامنے پھیلا لیا اور لیمپ کی محدود روشی میں اس کا باغور جائزہ لے رہا تھا یہ تفصیلات چیخ چی کر کہہ رہی تھی کہ کم از کم یہ غلط نہیں ہے اور پھر ان تفصیلات سے متعلق وہ مرزا نصید بے کے کہہوئے الفاظ کا جائزہ لیتا رہا تھا مرزا نصید بے ہو سکتا ہے اس بار دوستی ہو اور اگر اس نے کسی قسم کی بد معاملی کی کوشش کی تو پھر اس بار میں اسے قادل کرنے سے گریز نہیں کروں گا بلکہ اگر ممکن ہو سکا تو اس سے پچھلی جال سازی کا بھی انتقام دوں گا وہ کیا سمجھتا ہے مجھے اب اتنا احمق بھی نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود بیری لارڈ سے رابطہ قائم کر لینا زیادہ بہتر تھا پروفیسر بیری لارڈ اسے اپنے ہی فلیٹ پر مل گیا صبح ہوئی صبح کوئی بھی گھر سے نہیں نکل سکتا اور پھر وہ ایک ایسا آدمی تھا جو ایک ریٹائر لائف گزار رہا تھا البتہ پروفیسر بیری لارڈ بڑی پرسکن مسکرات سے اس کے استقبال کیا تھا اس نے کہا اتنی صبح جو شخص کسی کے پاس چاہتا ہے اس کے بارے میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ یقیناً کسی ایسی الجن کا شکار ہے جو اسے رات کی بے خابی کے بعد مطلوبہ جگہ پر لے آتی ہے آؤ میرے دوست میری نگاہوں میں تم بہت اچھے انسان ہو اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود سادھا لو اور عموماً بے خبر اور بے ضرر بھی اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مستر بیری لارڈ کے میرا پس منظر گندہ ہے میں فطردان جرائے پیشہ نہیں ہوں مجھے تو زید کر کے ان راستوں پر لے آیا گیا اور اس زید کی وجہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں بیٹھو بیٹھو میں تمہیں خاص قسم کی چائے پیش کرتا ہوں جس کا تعلق چائے کی کسی کمپنی سے نہیں بلکہ یہ میری دریافت ہے اصل میں سرائے آزم میں رہنے والے لوگ ایسی جڑی بوٹوں سے واقف ہو جاتے ہیں جو اگر محذب دنیا کے علم میں آ جائے تو وہ ان سے بڑے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جڑی بوٹوں کا اصول یہ ہے کہ بے مقصد کہیں نہ پہنچایا جائے تم تھوڑا سا انتظار کرو میں تمہارے لئے کہوہ بنا کر لاتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کہوہ بیری لارڈ نے ویررہ مارنٹ کو پیش کیا ذائقے میں بے مثال تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بیری لارڈ نے اسے اس کے فوائد بھی بتائے تھی پھر اس نے کہا میرا خیال ہے میں نے غلط موضوع کا آغاز کر دیا ہے اب تم یہ بتاؤ کہ وہ کون سی الجھن تھی جو اتنی صورت تمہیں تمہارے گھر سے نکال لائی جبکہ تمہیں ایک شادی شدہ آدمی ہو پروفیسر میں آپ سے کچھ معلومات چاہتا ہوں میں حاضر ہوں میرے بچے کیا آپ نیل کنٹ کے بارے میں جانتے ہیں گویلے مارنٹ نے سوال کیا اور پروفیسر نے کہوے کے دو تین گھونٹ لے کر پیالی میز پر رکھ دی ہاں یہ ایک پرندہ ہوتا ہے لمبی اور سخص چونچ والا اس کے سر پر تاج بھی ہوتا ہے اور یہ خوبصورت رنگوں میں شمار کیا جاتا ہے اس کی چونچ اتنی تیز ہوتی ہے کہ درختوں کے تنوں میں بہ آسانی سوراخ کر لیتا ہے اور عموماً انہی سوراخوں میں پایا جاتا ہے سہر آئازم میں کوئی ایسا قبیلہ ہے جو نیل کنٹ کے نام سے منصوب ہو ویلیم آرن نے سوال کیا کوئی بیری لارڈ کسی سوچ میں گن ہو گیا کچھ دیر خاموش لینے کے بعد اس نے گردن چھٹکتے ہوئے کہا میری یہ عداش تب اس قابل نہیں رہی کہ ماضی کی کوئی بھی بات ایک لمحے کے لیے مجھے یاد آ جائے لیکن کیا تمہارے لیے کوئی ایسے مشکل ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو میرا مطلب ہے جس کے لیے تم اسے قبیلے کے بارے میں جاننا ضروری ہو انتہائی اہم فادر میں اصل میں آپ کو اپنے دل میں جو مقام دیتا ہوں آپ اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں ہر چند کے حکومت برطانیہ نے آپ کو کسی چرچ کے کسی پادری کی حیثیت نہیں دی اور یہاں وہ نسل تاثب آڑے آتا ہے جس کے بارے میں برطانیہ میں موجود ایک بڑے طبقے کا خیال ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے اور میں بھی انی میں سے ایک ہوں اور ذہنی طور پر آپ کو اپنا روحانی باپ سمجھتا ہوں یہ صرف الفاظ نہیں ہے آپ کو میرے عمل سے پور نور دلوں کے مالک لوگوں کی وجہ ہی سے مجھے افریقہ چھوڑنے کا افسوس نہیں ہوتا ٹھہرو میرے پاس میری آداشتوں کی مربت کا مرتب کرتا ایک کتاب ہے جس میں مجھے معلومات حاصل ہوئی تھی تم جانتے ہو میرا تعلق اب بھی اپنی سلزمین سے ٹوٹا نہیں ہے اور جب بھی میں تمہارے اس محذب دنیا سے اٹھا جاتا ہوں اپنے علاقوں کا سفر کر کے مہانی سکون حاصل کرتا ہوں بہر طور میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک راستہ مندخل کیا تھا جس پہ چلتے ہوئے منزل تک تو نہیں پہنسکا لیکن غیر مطمئن بھی نہیں ہوں ذرا تھوڑا سا توقف کرو بیریلارٹ کی وہ کتاب انتہائی نفیز جلوے مرسا ایک ڈیری کی صورت میں تھی جسے وہ کتاب کا نام دیتا تھا اور جس میں اس نے اپنی یاداشتیں جمع کی تھی پھر وہ بہت دیر تک اپنی یاداشتیں جمع کی تھی پھر وہ بہت دیر تک اپنی یاداشتوں میں گم رہا اور پھر ایک جگہ رکھ کر اس کے موہ سے آہستہ سے نکلا نیل کنٹ ویلی مارنل اچھر پڑا اس کی متوجہ سس نگاہیں بیریلارٹ کا جائزہ لے رہی تھی بیریلارٹ نے آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا سہرہ آزم افریقہ کے انتہائی اندرونی علاقوں میں ایسے علاقوں میں جنہیں تاریخ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا بہت سے وحشی قبائل آباد ہیں وہ آج بھی اپنے تہمواب پسندی میں جی رہے ہیں اور قدرت انہی کے خیال کے مطابق انہیں مطمئن رکھتی ہے قبیلہ نیل کنٹوی ایسے ہی قبیلوں میں سے ایک ہے اس کا ویچ ڈاکٹر یہ روحانی پیشوہ سائی تھول کہلاتا ہے اور وہاں طریقہ حکومت ان تمام پرحصہ روایات کے ساتھ منسلک ہے جو افریقی روایات کا ایک حصہ کہی جاتی ہیں وہاں پر جادو ٹونوں کا زور ہے اور ویچ ڈاکٹر بے شمار ہر کارے وہاں کے لوگوں کو ہر قسم کا جسمانی اور روحانی عراج کرتے ہیں سائی تھول کو سب پر فوقت حاصل ہے حکومت ایک ایسی عورت کے قبضے میں ہوتی ہے جو سائی تھول کی پروردہ ہو اور اس کے زیرے نگرانے پر ویچ پا چکی ہو اس کا تعلق قبیلے کے کسی بھی فرصے ہو سدیو سے وہاں عورتی کی حکمرانی چلی آ رہی ہے بیری لارڈ نے کتاب کا وہ باب دوسری بات پڑھا اور پھر درمیان میں انگلی رکھ کر اسے بند کر دیا بس اس سے زیادہ معلومات نیلکنٹ کے بارے میں میری کتاب میں درچ نہیں ویلیم آرنڈ کے چہرے پر شدی جوشنے در آ رہا تھا کم از کم اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ نیلکنٹ ٹامیکو قبیلہ سہرہ آزم کے انتہائی حصوں میں موجود ہے اور اس کی روایات کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس کی نشانیاں بھی مل رہی تھی تب اس نے پرجوش لہجے میں کہا میرے خیال میں فادر یہ معلومات بھی میرے لئے بہت تسلی بخش ہیں اگر تم مجھے یہ بتانا پسند کرو کہ یہ معلومات تمہیں کس سلسلے میں درکار ہیں تو ہو سکتا ہے میں اپنی معلومات کی بنا پر تمہیں کچھ اور آسانیہ فراہم کر دوں ویلیم آرنڈ چند لمحہ تک سوچتا رہا پھر اس نے تمام تفصیلات بیرے لات کے سامنے رکھنی اور آہستہ سے بولا اصل میں فادر میرا نکتہ نگاہ یہی رہا ہے کہ ایک بار زندگی میں صرف ایک بار وہ مقام حاصل کر لو جو میں نے اپنی بیوی سے چھین لیا ہے در حقیقت اس کے علاوہ میرا اور کوئی نکتہ نظر نہیں ہے میں قسمت آزمانہ چاہتا ہوں اس سلسلے میں میرے کچھ شناسہ ایک مہم سر انجام دے رہے ہیں اور اس پر کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے انہوں نے میری خدمات حاصل کی ہیں یہ ہے اصل معاملہ پروفیسر بیری لارٹ ان تمام دستہ عزات کا مطالعہ کرتا رہا جو میرسا نظیر بیگ نے ویلیم آرنڈ کے حوالے کی تھی کچھ دیر خاموش رہنے کی بات اس نے کہا ہاں اس بات کے صوفیستی امکانات ہیں کہ اس قبیلے یہ اس کے آس پاس اس قسم کے ذخائر موجود ہوں اصل میں میری قوم بہت معصوم ہے زمانہ قدیم سے اپنے طور پر زندگی گزارتی چلی آ رہی ہے میں نہیں سمجھتا ویلیم آرنڈ کے ہم میں سے کون صحیح راستے پر ہے وہ یا تمہاری اس محضب دنیا کے لوگ جو تہذیب کے نام پر اپنے آپ کو اس قدر گرا چکے ہیں کہ اب ان کی ان گراوٹوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے یہ سنہری دھات سفید سونا یہ چمکتے ہوئے پتھر سہرہ آزم کے ان علاقوں میں ایک بیکار چیز سمجھ جاتے ہیں اس سنہری دھات سے ہتھیار تو نہیں بن سکتے لیکن تمہاری دنیا میں اسے بہت طاقتور ہتھیار کی حیثیت حاصل ہے چمکدار پتھر صرف تمہارے حسن و جمال کی زینت ہی تو بن سکتے ہیں اس کے علاقہ ان کی کیا آفرادیت ہے اگر تم ان کی یہ قیمت مکرر نہ کرتے تو یہ کائنات میں اسی طرح بے حقیقت ہوتے جس طرح دوسرے سانگھ میں آپ بھی جب تجزیہ کرتا ہوں کہ سہرہ آزم کی ویران علاقوں میں رہنے والے وحشی قبائل صدیوں سے بلکہ صدیوں کہنا ہی ماقت کی بات ہے اس وقت سے جب سے زمین پر انسانیت کی نمود ہوئی ہے اپنے علاقوں میں رہتے اور جیتے چلے آ رہے ہیں ان پر قدرتی آفات نازل ہوتی ہیں وہ ان سے نمٹتے ہیں ان کی نسلیں مسلسل بڑھتی رہی ہیں اگر تہذیب کی آنایتیں ہی نسلوں کو پروان چڑھاتی تو دنیا کے بے اشمار خطوں میں رہنے والے غیر تہذیب ویافتہ لوگ مٹ چکے ہوتے ان کے نا مٹنے سے اور ان کی نسلوں میں اضافے سے کم از کم اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ قدرت نے انسان کے لئے روح زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اس کی بقاہ کے لئے کافی ہے اب یہ دوسری بات ہے کہ تم اس سے کنارہ کا شوکر تسخیر کائنات کے چکر میں پڑ جاؤ خلا میں سفر کرنے لگو اس مندر کی گرائیوں کو ٹٹولنے لگو اس طرح زندگی کھونے کے سوا تم نے اور کیا حاصل کیا ہے ان کے ہاں بھی کبھی کبھی قبیلوں میں چپکلش ہو جاتی ہے جنگیں ہوتی ہیں لیکن نہایت محدود بنیاد پر جنگوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد صدیوں کے لئے خاموشی تاری ہو جاتی ہے تمہاری اس عزیب کی دنیا میں ہر لمحہ انسان حالیت جنگ میں رہتا ہے اسے نہ جانے کیسے کیسے جنگی واقعات سے واسطہ پڑتا ہے اس کی چپکلش کسی ایک مونکی ایک سلطنت سے نہیں ہوتی بلکہ وہ تب نے گھر کی چارتیواری سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ جنگ کرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا اور گھر تک واپسی بھی اسی انداز میں ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ چمکدار پتھروں اور سنہری دھات کی اس مملکت میں یا اس کی حصول کے بعد تم نے انسانیت کے لئے کوئی ایسے بیشبہہ کارنامے سر انجام دیئے ہیں جنہیں تمہاری تاریخ میں کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں کا غلام بنا لیا ہے تم سائنسی ترقی کے نام پر جو اجادات کر رہے ہو رفتہ رفتہ اس کے محتاج بنتے جا رہے ہو تمہیں اس کی غلامی کے سوا اور کوئی کام نہیں رہ گیا لمحہ لمحہ تم اس کی محتاجی کا شکار ہو گئے ہو جبکہ اس غیر تحضیب یافتر دنیا میں رہنے والے صرف اپنی خوراک کے لئے سرگردہ رہتے ہیں اور بہتر طور پر جیتے ہیں خیر میں کوئی نصیت نہیں کر رہا میں تو تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ عجیب نہیں کہ وہاں چمکدار پتھروں کے امبار ہوں سنیاری دھاتوں کے ڈھیر ہوں جنہیں وہ لوگ بے حقیقہ سمجھ کر پھینکتیا کرتے ہوں تم اگر وہاں تک پہنچ جاؤ تو یقینی طور پر ان کی حصول میں ناکام نہیں رہو گے فادر بیری لارٹ آپ نے مجھے جینے کی راہ دکھائی ہے بہرحال میں آپ کا ممنون ہوں ایک منٹ کہ تم لوگ میرا مطلب ہے جن لوگوں سے تمہارا رابطہ ہے اس سلسلے میں آخری فیصلہ کر چکے ہو کہ تمہیں وہاں جانا ہے ہاں فادر یہ سچ ہے اور یہ بھی کہ تم ایک دوسرے پر مکمل اعتبار کرتے ہو نہیں فادر آپ نے بھی جو کچھ کہا میں خلوص دل سے اسی تسلیم کرتا ہوں ہم لوگ واقعی تہذیب کے نام پر اس قدر غیر محذب ہو چکے ہیں کہ ہمارے درمیان اخلاقی قدروں کا فتدان ہو گیا ہے خیر میں نے جو کچھ کہا مجھے اس کا بھی افسوس ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں تک پہنچنے کے لئے تم کون سے راستے اختیار کرو گے اس کے بارے میں مکمل تفصیل تو ابھی تک میرے علمیں نہیں آسکی لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں کانگو غیبول یا انگولا کے راستے اس علاقے تک پہنچنا ہے اور افیصل بیریلات کسی سوچ میں گم ہو گیا ہے پھر اس نے کہا میری راہ اس سے ذرا مختلف ہے اگر تم وہ رستے اختیار کرو گے تب بھی تمہیں وستی افریقہ کے شمال مغرب سے گزرنا ہوگا انگولا زائر غیبون وغیرہ کے تمام راستے بلاخر ادھری سے گزرتے ہیں اس کے بارے افسر اگر تم براہ راست وستی افریقہ کے دارالحکومت بینگوئی چلے جاؤ تو بینگوئی سے تمہیں سیدھا راستہ ملے گا اور وہاں سے پھر تم شمال مغرب کے راستے اپنا کر اپنا یہ سفر جاری رکھ سکتے ہو جبکہ تمہیں دوسرے علاقوں میں جانے کے بعد کئی راستے بدلنا پڑیں گے اور وہ راستے زیادہ پھر خطر اور دشوار گزار ہو سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے پروفیسر کے آپ مجھے ایسے راستے منتخب کر کے ان کے ایک نقشہ تتریب دے دے جن سے ہمارے یہ سفر زیادہ آسانیوں کا شکار ہو جائے میں نہ صرف تمہیں وہ راستے منتخب کر کے دے دوں گا بلکہ ایک ایسا راستہ بتاؤں گا جہاں پوچھ کر تم بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہو میں تمہیں بگ بورڈل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو افریقی نایاد ہے لیکن رتپن سے لے کر ادھیل عمر کی زندگی تک اس نے امریکہ میں پروش پائی اور زندگی پر لاتادار تجربات کیے بگ بورڈل بینگوئی سے شمال مغرب میں کافی اندر جانے کے بعد ایک ایسی جگہ اپنے منڈکت قائم کی ہوئے ہیں جہاں اس کا واسطہ افریقہ کے اندرونی قبائل سے رہتا ہے اصل میں اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے وہ انہیں محذب نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کی مشکلات کا حل بننا چاہتا ہے جو انہیں غیر محذب دنیا میں پیش آ سکتی ہیں طویل عرصے سے وہ وہاں مقیم ہیں اور اس نے طویل عمری کا راز پا لیا ہے زیادہ تر اس کی زندگی تجربات ہی میں گزرتی ہیں میرا بہترین دوست ہے وہ اگر تم وہاں پہنچ جائے تو یقینی طور پر وہ تمہاری بہت مدد کر سکتا ہے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں نہ جانے کیوں ویلیم آرنلڈ کو اپنا مستقل تابناک نظر آنے لگا تھا اس نے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا آہ کاش کوئی اور ذریعہ ہوتا اس کا جس میں یہ معلومات حاصل کر سکتا اور کسی کا دستے نگر نہ ہوتا مجھے کیا معلوم تھا مستر بیری لارڈ کے آپ اس طرح میرے راہما ثابت ہوں گے دیکھو پوری زندگی تجربات کے نظر کرنے کے بعد بلاخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارا کوئی عمل ہم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ دور کہیں اور سے ہلائے جاتی ہے اور وہ ہم دور ہلانے والے کے تابع ہوتے ہیں تم کبھی یہ نہ سوچو کہ یہ ہوتا تو کیا ہوتا بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہوا ہے وہی سب سے مناسب ہے میری نصیحتوں کو ذہن میں رکھنا بھیک بورڈل تک پہنچنے کے لئے تمہیں بینگوی سے جو راستے اختیار کرنے ہیں میں تم ان کا نقشہ بنا کر دوں گا اور ان تمام جگہوں کی نشاندہ ہی کر دوں گا جہاں سے تمہیں سفر کرنا ہوگا میں مجبور ہوں ورنہ اس مہم میں تمہارے بہتر زندگی کے لئے تمہارا ساتھی بننے سے بھی دریخ نہ کرتا وہ علیہ مارنل نے ممنون لہجے میں کہا فادر لوگ آپ کو کسی چرچ کا پادری بنانے پر آمادہ ہو یا نہ ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوتا ہوں تو اپنی تمام دلی وعدت آپ کے سامنے لا رکھتا ہوں اور میں نے ہمیشہ یہی نحسوس کیا ہے کہ مجھے بہتر آرومائی حاصل ہوتی ہے میری محبت تمہارے ساتھ ہے بیری لارٹ نے پرخور اس لحظے میں کہا اور پھر ویلیم اس سے یہ وعدہ لے کر اٹھ گیا کہ وہ بہت جلد و نقشے اس کے حوالے کر دے گا وہ بیری لارٹ کے گھر سے اٹھا تو اس کے دل میں خوشی کا توفان رقصہ تھا اس بہت شاہر تقدر اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی تھی لیکن بدبخت نصیر بے قابل ایک بار نہیں تھا اپنے گھر تک کے سفر کے دوران ویلیم نے سوچا کہ لوگ اسے بیواکوف اور جذباتی کہتے ہیں اس بار اپنی سرشت تبدیل کر کے دیکھنا چاہیے ہو سکتا ہے اس میں کسی کا کہنا درستی ہو اپنی پرجوش اور جذباتی فطرت کی بنا پر میں نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے لیکن اس بار لوگ مجھے نقصان پہنچانے والوں میں دیکھیں گے اس کے چہرے کی لکیروں میں تبدیلی رونما ہو گئی تھی سر حدایت اللہ اپنے منصوبے کی کامیابی سے بہت خوش تھے لیکن رہ رہ کر ارشی کا خیال آ جاتا تھا وہ بہت بڑا ریسک لے بیٹھے تھے لیکن اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ ارشی کو اتنا زیادہ سر چڑھا کر واقعی انہوں نے غلطی کی ہے ان کی تمام نازبرداریاں اپنے جگہ اپنی زد کے بھی کچھ میار ہوتے ہیں جان بوجھ کر اتنی خطرناک مہمیں جھونکتے نہ سمجھداری کی بات نہیں تھی ہر چند کے ابتہ گرشی کے جو روپ دیکھے تھے وہ بڑے اتمنان بخش تھے لیکن پھر بھی لڑکی تھی نوجوان تھی اور پھر جو لوگ مہمات میں شریک ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس قسم کے لوگ ہوں واقعی بڑی ہماقت ہو گئی ہے لیکن صورتحال ایسی تھی کہ روپنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا خاص طور سے بچی کو اس کے قبضے سے نکال لینا آسان بات نہیں تھی دیوان کی گھر تک زدی تھی اپنے زد پر آ جاتی تو سارا کیا دھرہ چپٹ ہو جاتا بہرحال اس سلسلے میں خاصے پریشان تھے لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا تنبہ تقدیر ہو گئے تھے حالانکہ گھر والوں سے تذکرہ کرتے کرتے وہ خود ذریع و خوار ہو جاتے اما بھی تو جوتی ہی اتار لیتی پاؤں سے وہ خود سر ادایت اللہ کی مہم جو اسی آجیز آئی ہوئی تھی بیٹی اور وہ بھی نوجبان اور خوبصورت بیٹی کو اس طرح کسی مہم پر روانہ کر دینے کا تصوری مزہ کا خیز کہلاتا بہرحال یہ ساری باتیں دل میں رکھ سکتے تھے اس کا تذکرہ تو کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا دو وجوہات تھی پہلی تو یہ کہ اصل میں اس بچی اس کے پاس تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جس طرح بچی کو حاصل کیا تھا اور اس کے لئے جو الجھنے برداشت کی تھی اس کے بعد اس پر کسی بھی انداز میں حق نہیں جتایا جا سکتا تھا دوسری یہ کہ صورتحالی ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے غرض یہ کہ اپنا تردد اپنے ہی دل میں چھپائے ہوئے تھے بائیکل بائر لائک انجلو اور دیٹا ہاروے اپنے طور پر مستجدی سے ہر کام کر رہے تھے اور ہر طرح سے سرہ دیٹاللہ سے تعاون کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے طور پر ان معاملات میں کوئی متاخلت نہیں کی تھی ویسے یہ لوگ سرہ دیٹاللہ کے انتہائی قابل اعتماد دوست تھے کارگردگی میں بے مثال مہم جوئی میں بڑا نام رکھنے والے کمر مہتابلی بھی ان سے متفق تھے اور اس سلسلے میں کوئی بات متنازی نہیں تھی لیکن نہار جلچسپ تھا کہ ایک جانب تو عرشیہ دیٹاللہ ایک گروپ کے ساتھ خوفیہ طور پر سرہ دیٹاللہ کے ساتھ چل رہی تھی دوسری جانب فیروز اپنا پینل تیار کر چکا تھا اور ان کے ساتھ روانہ ہونے کے لئے تیار تھا کیا یہ ہوا تھا کہ آج سے چوتھے روز انگالہ انگولہ روانگی کے لئے رکھتے سفر باندھیا جائے تیاریاں تقریباً مکمل ہو گئی تھی بس چھوٹے چھوٹے معاملات تھے جن کی تیاریاں کرنا تھی چنانچہ ایک جانب تو کور مہتابلی نے فیروز سے رابطہ قائم کر کے کہا کہ انگولہ روانہ ہو جائے فیروز کے لئے مالی طور پر تمام انتظامت کرگی دیئے گئے تھے کور مہتابلی نے اپنی معلومات کے مطابق سے انگولہ کی تفصیلات بھی فراہم کر دی تھی اور فیروز نے کہا تھا کہ وہ مطمئن رہے واپسی پر پہلے ہی نے اپنی روانگی کی اطلاع دے گا دوسری جانب سرہ دارت اللہ نے ارشی سے ٹرانس میٹر پر رابطہ قائم کیا تمہارے تیاریاں کہا تک مکمل ہیں بلکل مکمل ہے ڈاڈی آپ کی طرف سے اشارہ ملتے ہی بس ارنچی ہو جاؤں گی ارشی ویٹی میں نے تمہاری خواہش کی مطابق اس بار تمہیں مہمجود کا پورا موقع دیا ہے اور تمہاری زد کی وجہ سے تمہیں ایک الگ گروپ قائم کرنے کی اجازت بھی دی ہے لیکن کمز کا مجھے اپنے گروپ کے بارے میں تو کچھ بتا دو کیا اس میں لڑکی کی حیثیے سے تم تنہا ہی ہو نہیں ڈاڈی ایک اور خاتون بھی ہے یہ اچھی بات ہے کیا وہ کوئی باعدہ باقاعدہ مہمجود خاتون ہیں جی ڈاڈی ایک ایسا نام ہے جو اگر میں آپ کے سامنے لے دوں تو آپ بڑے اتمنان کا اظہار کرتیں گے تو پلیس مجھے بتا دو نہیں ڈاڈی آپ بار بار پٹلی سے اتر جاتے ہیں یہ ہمارے درمیان تیہ ہو چکا ہے کہ اپنی گروپ کے بارے میں ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور کتنے افراد ہیں ڈاڈی کافے افراد ہیں آپ بلکل مطمئن رہے سب کے سب نہایت تجربہ کار اور عالق اسم کے مہمجو ہیں میں نے گھٹیا لوگوں کا انتخاب نہیں کیا تو تمہ جن کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی سوری ڈاڈی یہ سوال تو اصولی طور پر آپ کو کرنا ہی نہیں چاہیے خیر تمہیں ہدایت ادھ کر سکتا ہوں کیا روانگی کے لئے تیار ہو جاؤ ہم تو چار روز کے بعد انگولہ کے لئے چل پڑیں گے تمہیں ہم سے پہلے انگولہ پہنچ جانا چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی شباہ قائم نہ رہے بچی خیریت سے ہے بلکل ٹھیک ہے خوشحال بھی ہے اور چنچال بھی اس کی صحت کا خاص طور سے خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ اس کی پشت پر موجود نیل کنٹ کا نشان کس نے کسی طرح چھپائے رکھو چلی آپ ایک بزرگ کے حصے سے اہدائے دے رہے ہیں تو سن لیتی ہوں ورنہ اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں میں نے قبول کی ہیں انہیں پورا کرنے کے لئے پوری طرح محتاط ہوں تمہیں انگولہ کے دارالحکومت روانڈا پہنچنا ہے روانڈا میں چھوٹے چھوٹے بوٹس بو ہوتے ہیں یہ بوٹسو سرائے قسم کے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کی سرائے سے بہت زیادہ مختلف ان میں زندگی کی سہولتیں مہیا ہوتی ہیں لیکن یہ مکانات میں ہی بنائے گئے ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ غصت نہیں ہوتی جی ڈاڑی انگولہ کی کرنسی کو انزہ کی ضرورت اگر تمہیں ہے تو اس کا بندبس کیا جا سکتا ہے نہیں ڈاڑی اپنا اپنا کام خود کیجئے آگا بلکل بے فکر رہے ہموٹ ٹھیک ہے تو کوانس کا بندبس رکھنا کسی بوٹسوں میں ٹھہر جانا اور اپنے آپ کا پورا خیال رکھنا جی آپ بلکل بے فکر رہے تم کب روانہ ہوگی کیا روانگی سے پہلے میں آپ کو اطلاع دوں اگر کوئی حرج نہ ہو تو میرا خیال ہے رہنے دیجئے ڈاڑی میں آپ سے انگولہ میں ہی ملاقات کروں گی بلکہ ملاقات نہیں ہم لوگ اس وقت تک ٹرنس میٹر پر ہی ایک دوسرے کو مخافر کریں گے جب تک کوئی بہت ہی اہم مسئلہ درمیان میں نہ آ جائے اوکے اوکے تمہاری زدی فتنے سے تو میں تنگ آ گیا ہوں نہیں ڈاڑی ایک پر چانس دیجئے اگر ناکام رہوں یا آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آئندہ مجھے اس قسم کی آزادی نہ دی جائے سر حیدات اللہ نے دل ہی دل میں کہا خدا تجھے اس پہلی مہم میں ہر طرح سے محفوظ رکھیں اور اپنی پناہ عطا کریں بس اس سے زیادہ گفتگو مناسب نہیں سمجھی گئی پھر یہ سلسلہ منقطع ہو گیا کیونکہ بہت دیر تک دوستوں سے دور رہنا بھی ممکن نہیں تھا سب کے سب اس روانگی کے سلسلے میں مستعید تھے اور ہر لمحہ ایک دوسرے سے ادایات لے رہے تھے سردار خان اور اس کی بیوی شمس اور بچی کے لئے طرح کے انتظامات کر لیے گئے تھے ان دو افراد کے اضافے پر کسی کو اعتراض نہیں ہوا بعد میں مائیکل بارل بارک اینجلو اور ریٹا ہاروے کو بھی ان دونوں کے سلسلے میں اعتماد میں لے لیا گیا اور ایک بار پھر ان کے فلیٹ پر جا کرنے سے ملاقات بھی کرا دی گئی ریٹا ہاروے خاص طور سے ان دونوں سے اور بچی سے بہت متاثر ہوئی تھی بعد میں اس نے مائیکل باہر سے کہا مائیکل میرے خیال میں انسانی نکتہ نگاہ سے یہ ایک ظالمانہ فیل ہے کیا مطلب ہم ایک ایسے جوڑے کو ساتھ لے رہے ہیں جو مہم جوئی سے بلکل واقف نہیں اس کی بچی ہر لحظہ خطرے میں رہے گی تم کیا سمجھتے ہو کیا راستے میں ہمیں اس کے سلسلے میں مشکلات پیش نہیں آسکتی اور فرض کرو ان مشکلات سے بچ کر ہم وہاں پہنچ بھی گئے تو کیا اس بچی کو ہمیں قبیلے کے سائیتھول کے حوالے نہیں کرنا پڑے گا ہر چند کے یہ سائیتھول کو دھوکہ دے کر اپنا مفاد حاصل کرنے والی بات ہے لیکن بنیادی طور پر یہ سوچوں کے ایک کس قدر ظالمانہ فیل ہے کیا اس کے بعد سائیتھول اس بچی کو ان کے حوالے کر دے گا نیز یہ کہ اگر وہاں یہ انکشاف ہوتا ہو گیا کہ بچی نکلی ہے تو کیا وہ جنگلی روک بچی کو زندہ چھوڑ دیں گے مائیکل باہر نے لارک انجلو کو دیکھا اور لارک انجلو پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا پھر بولا اس پہ کوئی شک نہیں کہ انسانی نکتہ نگاہ سے یہ غلط ہے لیکن اب کیا کر سکتے ہیں اس کی ذمہ داری تو سرہ دیت اللہ نے قبول کی ہے انسان اپنی ذات کے لئے دوسروں کو کس طرح استعمال کر لیتا ہے بہرحال میں تو پوری کوشش یہ کروں گی کہ اس بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے ہم میں سے ہر شخص یہی کوشش کرے گا مائیکل باہر نے کہا اور ریٹا ہاروے پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگی اس نے اپنے ذہن میں کوئی منصوبہ بنایا تھا جس کے اثرات اس کے جہرے سے جھلک رہے تھے غرض یہ کہ یہ تیاریاں مکمل ہو گئیں فیروز نے ائرپورٹ سے کور مہتاب علی سے رابطہ قائم کیا تھا اور بتایا تھا کہ اپنے گروپ کے ساتھ روانہ ہو رہا ہے اور اب اکسیت ملاقات انگولہ ہی میں کور مہتاب علی سے ہو گی مہتاب علی نے اسے کچھ رسمی ہدایت دی اور اس کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا سردار خان اور اس کی بیوی شمسہ سے بھی مسلسل رابطہ قائم رہا دونوں پوری دیانت داری کے ساتھ سر حدات اللہ وغیرہ سے تعاون کر رہے تھے بچی کو ایک مناسب حیثیت دے دی گئی تھی فیلال یہ ضروری نہیں سمجھا گیا تھا کہ اس کی پوشت پر نیل کند کا نشان کندہ کرایا جائے یہ سب بات کا کام تھا اگر پہلے سے وہ یہ سب کچھ کر لیتے تو بچی کے لئے زیادہ خطرہ پناہیک ہو سکتے تھے بلاخر تمام کام مکمل ہو گئے قبر مہتاب علی کو ایک باپ پھر مہتاب پر جانا پڑا جانتا تھا کہ آلہ مارا اس سے بہتر صلوک نہیں کرے گی بچہ بھی اس سلسلے میں باپ سے مخالفت رکھتی تھی لیکن بہرحال یہ بھی کہا چکا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری مہم ہے اور حیران کن طریقے سے اس نے آلہ مارا کا رویہ بہتر پایا اس نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا تھا نہیں قبر مہتاب علی زندگی میں انسان بہت سی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے یہ الفاظ کہہ کر تم مجھے برے خیالات میں مبتلا نہ کرو تم دس بار مہمات پر جاؤ میری دعا ہے کہ خدا تمہیں زندگی عطا کرے تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد بلاخری یہ لوگ چل پڑے بیچاری سیدھی سادھی اممہ بی اور نازمہ بگم کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ عرشی اس دوران کہا گئی بہرحال سارہ دعائیت اللہ نے ان اتمنان دھلایا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے سجنے میں نکلی ہے چنانچہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے لئے پریشان ہوا جائے غرض یہ کہ وہ وقت آ گیا جب انہیں انگولا روانہ ہونا تھا اور اس کے بعد اس پرستار اور انوکی مہم کا آغاز ہو گیا معزی سامین حضرات یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے بلکہ واقعہ تک بھی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی